کچھ باتیں ہمیسا یاد رکھئے وقت کو بدلہ نہیں جا سکتا سکھ آپ کے اندر ہے جیسا کام کریں گے ویسا ہی فل ملے گا ہار اور جیت ہماری سوچ پر نربر کرتی ہے اور چیزیں ہمیسا سمیں کے ساتھ میں بہتر ہوتی جاتی ہیں نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور پندرہ نومبر یعنی کی آج کا راستی فل کے سوشیس اپیسوڈ ساتھ ہی آپ سبی کو بدھائی اور سبکامنا ہے جن کا جن دیوس ہے میری جن وسری ہے یا کوئی وسیس یادگار دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبی کو گووردن پوجا کی بہت بہت سبکامنا ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے پنچان کی آج پندرہ نومبر دو جار بیس کو رویوار ہے آج کی وسیس اپائے میں کیوں کرتے ہیں گووردن پوجا اور راجہ بلی کی پوجا اس اپیسوڈ کے انت میں بتلاوں گا سموت دو جار ستتر کا کارتک کرشن پر چل رہا ہے آج اماؤسی اتیتی ہے پراتر دس بج کر کے چھتیس منٹ تک اس کے بعد پرتی پتہ لگ جائے گی نقشتر وشا کا نقشتر ہے سام کو پانچ بج کر کے پندرہ منٹ تک اس کے بعد میں اندرہ دنقشتر لگ جائے گا اور آج چنمہ تلہ راسی میں ہے اس کے بعد میں رستگ راسی میں چنمہ پرویس کر جائیں گے آئیے اب بات کریں راہوکال کی آج دو پر چار بج کر کے تیس منٹ سے لگا کر کے چھیں بجے تک راہوکال رہے گا اور راہوکال میں پرائے کوئی سبکاری کا آرم نہیں کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سب چوگڑے مورد کی جس میں ہر سبکاری کا آرم کیا جاتا ہے وہ سمی کال ہے پراتہ دس بجے سے لگا کر کے ایک بجے تک اور پھر واپس دو پر میں دو بج کر کے تیس منٹ سے لگا کر کے چار بجے تک آئیے اب بات کریں یاترہ مورد کی آج پسچم دیسہ اور اتر دیسہ میں یاترہ کرنا صبح رہے گا وہیں نیرت دیسہ آتھات نورت ویسٹ اور عیسان دیسہ نورت اس دیسہ میں دیسہ سول رہے گا ان دیسہوں میں یاترہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی بہت زیادہ جروری ہے تو گھی کھا کر کے یا گھی سنگ کر کے آپ یاترہ آرم کر سکتے ہیں یہ دیسہ دوست کا پریار ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے سبگرہ یوگوں کی آج سوریدے کالین کنڈلی میں انفہ یوگ سس یوگ ادھم یوگ کرم سدھی یوگ نیچ بنگ راج یوگ امر یوگ بھارتی یوگ کینجر تکون راج یوگ اور سرل یوگ کا ساتھ ملے گا تو جتنے زیادہ سب یوگ ہوں گے جتنا زیادہ راج یوگ ہوں گے اتنی وہ کنڈلی سٹرونگ بن جائے گی بلسالی بن جائے گی اور اتنا ہی اس ویکتی کا جیون بھی سکھت ہو جائے گا اتھات اس ویکتی کا جیون سکھ سویدہوں سے پریپن ہو جائے گا تو ایسی استطیق میں یادی آپ کے پاس میں اپنی راج یوگ کی کنڈلی ہے تو آپ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے راج یوگ کا سمیں کب آرم ہوتا ہے آئیے آرم کرتے ہیں آج کا راسی فل پنجرہ نومبر دو جار بیس کے لیے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راسی کی آج گوھردن پوجہ ہے انکوٹ ہے اس لئے آپ سبھی کو گوھردن پوجہ کی اور انکوٹ کی بہت بہت شب کامنا ہے میش راسی کے لیے راسی سے سیونت آوس میں چنمہ ویراج مان ہے یہ چنمہ صبح مانا جاتا ہے نقصت تارہ سدانت کے انسان مطر تارہ کا سات اور اسٹھک ورک میں 23 ڈاٹ ایسی اسططی میں یہ چنمہ 100% پوزٹیو بنا ہوا ہے یوں بھی آج رہویوار ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیپاولی کا اگلا دن ہے سبھی آرام میں ویست ہیں اس لئے آپ کا یہ دن بہت زیادہ صبح یا یہ بول سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوشہ حل جائے گا آج کا دن پونگرس سکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اچھے کھانے پینے اور پیننے سے آپ کو خوشی ملے گی اور آج کے دن جو لوگ لکھنا پڑنے میں انٹرسٹیڈ ہیں ان کو سہتے کا گیان ملے گا یا لکھنے پڑنے میں انٹرسٹ آئے گا سکھ سویداؤں کی آج پرابتی ہوگی یا یہ بول سکتے ہیں آج کا دن سکھ سویداؤں سے بھرپور ڈھنگ سے بیتے گا آج کا لکی کلر ہے میرون کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر نائن آئیے اب بات کریں ورشب راسی کی آپ کی راسی سے سکھ ساوس میں روک بہاو میں چنمہ ویراج مان ہے اور آج دوپیر میں یہ چنمہ چینج ہو کر کے اتراسی پرطن کر کے ورشب راسی میں آ جائے گا تب بھی سکھد ہی رہے گا صبح ہی رہے گا نقصد تارہ سدھانت کنسار پرتیاری تارہ کا سات اور آج تک وگ میں ٹونٹی سکھ پسینٹ پوزٹیو بناتے ہیں ایسی اسططی میں روک مکتی اتراسی روک آج آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور یدی کوئی روگ ہے تو بھی اس سے بھی آپ ریلیکس ہو جائیں گے آج جو بھی ویواد ہے جو بھی نیگٹیو اسططی ہے ان کو آپ صحیح کر سکتے ہیں ان کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں یا ان ویوادوں کو سمجھوتوں میں بدل سکتے ہیں یا آج کے دن آپ کو ویروہ دی شترو کومپیٹیٹرز آج آپ کو پریشان نہیں کر پائیں گے انتی دائیک یا یہ بول سکتے ہیں لاپرابتی کا دن ہے آئے اور دھن سمپتی کے لیے سمیقال اچھا ہے جو لوگ بھارت کے باہر رہتے ہیں ان لوگوں کو سٹے سے اتھات کموڈیٹی سے شیئر سے سپیکولیشن سے گیمبلنگ سے لاب ہوگا اور سب ملا کر کے آج کے دن آپ آنند کے پل ویتیت کریں گے آتھات گھر میں سکھ سانتی سے یا فرینڈ کے ساتھ میں بہت اچھا ٹائم پیٹ سپینڈ کریں گے آج کا لکھی کلر ہے پرپل کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر ایٹ آئیے اب بات کریں مِتھون راسی کی آپ کی راسی سے ففت آوس میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ مِسْرِت ریجلٹ ہی دیتا ہے لیکن دوپیر کو بارہ بجے سے جب چنمہ رسٹک راسیں پرویس کر جائیں گے آپ کی راسی سے سکھ سٹ آوس میں آ جائیں گے بہت زیادہ سب ہو جائیں گے نقصت تارہ سدھانت کے انسوار ویپت تارہ کا ساتھ مل رہا ہے اور اشتک ورک میں ٹوانٹی فائب ڈوٹ ہے ایسی اسطیتی میں یہ چنمہ سکسٹی سیون پسنٹ پوزٹیو تھرٹی تری پسنٹ بھیق بنا رہے گا آج آپ کو دوپیر تک سوریو دیش سے لگا کر کے بارہ بجے تک سنتان سے کوئی بات پر بحث باجی ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو آج نئے دن گھر میں سانتی سوہادر یا یہ بول سکتا ہے خوشی کا واتاورن بنائے رکھیے جو بھی آپسکلز آتے ہیں ان آپسکلز کو جیون کا ایک پرکاسے بھاگ مان کر کے سائیڈ میں کر لیجے کیونکہ روجانہ کی بات ہے جب آپ کوئی کام کریں گے ویفسائی کریں گے جو آپ کریں گے تو آپسکلز تو آتا ہی ہے اور آپسکلز سے نکلنے کے لیے ہی جو مدھی کا استعمال کرتے ہیں اسی کو انبھاو کا آ جاتا ہے تو کوئی بھی آپسکلز آئیں گے آپ اپنے مدھی بل سے وہ کام نکال لیں گے وہ پرابلم کا سولوشن نکال لیں گے اتنا نشجت ہے آج کا لکی کلر ہے آئیوری کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر نائن آئیوری کارک راسی کی آپ کی راسی سے فورتہوس میں آتا سکھ باو میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ سب ریجلٹ کتہ ہی نہیں دیتا ہے لیکن آپ کے لیے ایک اچھی بات خوش کبری ہے کہ دوپیر کو بارہ بجے یہ چنمہ اگلی راسی میں راسی سے فیبتہوس میں چلے جائیں گے سانتی میں جائے گی تو ایسی استطی میں سبہ سے لے کر کے دوپیر کے بارہ بجے تک اپنے آپ کو سانت رکھیے مانورت دھارن کر لیجے اور یا پھر جہاں تک سمبہ وہ ویوادوں کو ٹال دیجے کوئی بھی پرولم ہوتی ہے اچھا بات میں بات کرتے ہیں یہ چھوٹا سا آپ اسٹائل اپنا کر کے بہت سی نیگٹیو استطیتھیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں نقصت تارہ سدھانت کے سار ود تارہ کا ساتھ اور اچھٹیک وقت میں 34 ڈوٹ ہے یہ کومبینیشن 67% اس چنمہ کو نیگٹیو بنا دیتا ہے 33% پوزٹیو بناتا ہے لیکن دوپیر کے بارہ بجے سے یہی چنمہ 67% پوزٹیو بن جائیں گے اور 33% ویک رہیں گے ایسے استطیتی میں سوریوں دے سے لگا کر کے بارہ بجے تک ویارت میں ہی اپنے پریوار والوں سے کسی بات پر آپ اتجیت ہو سکتے ہیں کلک لیس والی استطیتی آ سکتے ہیں مانسی گروپ سے پریشان ہو سکتے ہیں چنتیت ہو سکتے ہیں اور جب ویارت میں ہی پریشان ہوں گے چنتیت ہو گے تب کیا ہوگا آپ اپنی بڑاس نکالنے کے لئے خرچ زیادہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کا ہی نقصان ہے ایسی استطیتی میں سانت رہیے سیم سے رہیے دھیرے سے رہیے اور جو بھی استطیتی ہیں ان کو دیماغ سے mentally stability سے یا practical ہو کر کہ اس کو آپ ٹیکل کیجئے تو زیادہ بیٹا رہے گا آج کا لکی کلر ہے گری کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر 5 آئیے اب بات کریں سنگھ راسی کی آپ کی راسی سے تھڑا اس میں پراکرم باؤں میں چنما ویراج مانے بہت ہی زیادہ سکھت استطیتی ہے نقصت تارہ سدانت کنسا سادک تارہ کا سات اور آستہ کو اپنے 40 ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنما کو 100% پوزیٹیو بنا دیتا ہے لیکن دو پیر کے 12 بجے رشتک راسی میں جب چنما پریویس کر جائیں گے آپ کی راسی سے فور تاوس میں آتھا سکھ باؤں میں چنما پہنچ جانے سے ویارت میں ہی آپ کو negativity کا یا پاریوری کلے کلے سکا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا فرینڈ کے ساتھ میں کسی بات کو لے کر کے اُلج سکتے ہیں آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کوئی چھوٹی موٹی دورکٹنا یا ویوہداس پردستیتی ویپتھیک استیتی بن سکتی ہے ایسی استیتی میں بھی آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہی رکھنا پڑے گا لیکن جب تک راسی سے تھڑا اس میں آپ کا چنما ہے تب تک تو آپ کو financial gain سکھ سمبان کی پرابطی جہاں پی جائیں گے جو بھی آپ کے گھر آئیں گے وہ آپ کو appreciate کریں گے آپ کے name fame میں آپ کے confidence میں ہر شکٹر میں آپ کو support ملے گا اور آج کا دن آپ کا لگ بگ بہت زیادہ خوش ہو کر کے بیتے گا health آج آپ کی اچھی رہے گی اور سنتان کے ساتھ میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں parent کے ساتھ میں آپ بہت زیادہ لگاو کے ساتھ میں اچھے فلوں کو پائیں گے آج کا لکھی کلر ہے مینگنی آتا ہے پرپل کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر ون آئیے اب بات کریں کنیا راسی کی آپ کی راسی سے سیکنڈ آوس میں دھن اور سمپتی بھاو میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ پرائی مشریج ریجلٹ ہی دیتا ہے لیکن بھاگی سے آج دوپیر میں بارہ بجے جب چنمہ چینج ہو جائے گا رشتک راسی پرویس کر جائیں گے تو راسی سے تیسرے بھاو میں آنے سے بہت ہی زیادہ سکھت ہو جائیں گے تب آپ کو استطیقیاں بہت انکول لگیں گی یا کمفرٹیبل سیچوشن ہو جائے گی نقصت تارہ سدھانت کے انسار ویپت تارہ کا ساتھ اور آشتہ کو اکمین ٹونٹی ون ڈاٹ کا ساتھ مل رہا ہے ایسی استطیق میں سکسی سیون پرسنٹ یہ چنمہ بیٹر ہے تھرٹی تیر پرسنٹ ویک ہے اور دو پر کو بارہ بجے کے بعد میں بھی استطیقیاں سیم ہی رہنے والی ہے تو راسی سے سیکنڈ آوس کے چنمہ میں آنکھوں کو لے کر پریشانی ہو سکتی ہے ویرت کے کوئی ویوادوں کو لے کر کیا آپ چنتیت ہو سکتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ میں ہوا ہے پچھلے دنوں جو بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ میں اس کو سوچ سوچ کر کے بہت دکھی ہو سکتے پریشان ہو سکتے ہیں راسی سے سیکنڈ آوس کا چنمہ ویکتی کو پاپ پرورتی کی اور لالچ برتی کی اور نیگٹیوٹی کی اور بھی کھینچتا ہے ایسی استطیق میں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے ویوادوں جھگڑے سے نقصان سے دور رہنا ہے وہ ہی آپ کے لئے سب سے زیادہ سکت ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں جو ینگسترز ہیں وہ بھی اپنے فرنٹ کے ساتھ میں بہت اچھے دنگ سے کونٹرکٹ رکھیں کیونکہ آج کا دن آپ کے لئے ان سے ویواد ہونے کا سمیں یا وہ کچھ بھی خراب کریں گے نیگٹیوٹی جو استطیق ہیں ان میں انوال ہوں گے اور نام آپ کا بھی آسکتا ہے یا آپ کو بھی انوالمنٹ میں مانا جا سکتا ہے ایسی استطیق میں دور رہنے میں آپ کی بلائی ہے آج کا لکھی کلر ہے گولڈ کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں تولہ راسی کی آپ کی راسی کے فرسٹ آوس میں چنمہ ویراج مانے جو کی بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے لیکن نقصت تارہ سددانت کے انسار پرتیاری تارہ کا ساتھ مل رہا ہے اور استقوت میں 31 ڈارڈ مل رہے ہیں ایسی استطیق میں 67% یہ چنمہ پوسٹیو ہے 33% بھی کے دوپیر کو 12 بجے جب چنمہ آپ کی راسی سے سیکنڈ آوس رسٹک راسی میں چل جائیں گے تب یہ چنمہ کچھ اور پسنٹ آپ کو ویک کریں گے تو ایسی استطیق میں 50% پوسٹیو اور 50% نیگیٹیو کا ریشیو آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن جب تک آپ کی راسی میں ہی چنمہ ہے تب تک تو آپ کی استطیق بہت زیادہ بیٹر ہے آتا سکھ سویداؤں کا آنند آپ اٹھائیں گے دامپتر سکھ کا آنند آپ اٹھائیں گے اچھا کھانا پینا پہننا یہ سب کچھ آپ کے حصے میں آئیں گے اور آج کے دن آپ کو کوئن کوئی گفٹ یا سمپتی کا سکھ مل سکتا ہے بہت سے لوگوں کا آج آبوشن مل سکتے ہیں گہنے مل سکتے ہیں یا بہت سے لوگوں کو جو کی اچھ ادھیکاری ہیں ان کو سمبان مل سکتا ہے ساری سکھ سویداؤں آج آپ کے حصے میں صرف آپ کو ان کو بھوک کرنا ہے آج کا لکھی کلر ہے اورینج کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر 5 آئی اب بات کریں برسٹک راسی کی آپ کی راسی سے ٹویلت آوس میں چنمہ ویراج مانے جو سب فلتو نہیں دیتا ہے لیکن دوپیر کے بارہ بجے جب چنمہ برسٹک راسی میں آ جائیں گے آپ کی راسی میں آ جائیں گے تب آپ کو راحت دیں گے نقشت تارہ سدانت کے سار مطر تارہ کا ساتھ اور آج کا لکھ میں ٹونٹی سکس ڈوٹ یہ سوریدے سے لگا کر کے بارہ بجے تک سکسٹی سیون پسنٹ سپورٹ دیں گے اور اس کے بعد میں ہنڈیٹ پسنٹ یہ چنمہ آپ کے لئے سب بن جائیں گے تو سوریدے سے بارہ بجے تک آپ کوئی بات کو لے کر کے بھائیبیت ہو سکتے ہیں ڈرے وے رہ سکتے ہیں مانسک پریشانی میں آپ بلجے رہیں گے یا چنتہ آپ کو کھاتی رہے گی گھر کی یا آپ کا جیون ساتھی آپ کو کسی بات پر ویروت کر سکتے ہیں کسی بات پر آپ کو سنا سکتے ہیں یا یہ بول سکتا ہوں کہ آپ کو کوئن کوئی اس طریقے اپمانیت کر سکتی ہے ایسی اسططی میں آپ کو بچنا پڑے گا منٹل سٹریندھ کا فائدہ یہاں آپ کو اٹھانا پڑے گا اور جو لوگ آج گھومنے پرنے میں ویست رہنا چاہتے ہیں فرنٹ کے پاس میں جانا چاہتے ہیں ملنے کے لیے وہ لوگ آج کے دن اپنے ویکل کو بہت اچھے ڈنگ سے چلائیں یا جو کچھ بھی ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بہت ساوہدانی رکھنی ہے کیونکہ آج درگٹنا یا پھر یہ بول سکتا ہوں چھوٹا موٹا کوئی پرولم آپ کی جیون میں آ سکتا ہے اس سے آپ کو بچنے کی سلاہ دے رہا ہوں آئیے اب بات کریں دھنو راسی کی آپ کی راسی سے 11 آس میں چنمہ ویراج مانے جو کی بہت زیادہ سکھد ہے نقصت تارہ سیدانت کمسا جنب تارہ کا سات اور آستہ کو اپنے 30 ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو 100% پوزٹیو بنا رہا ہے لیکن دوپیر کو 12 بجے سے یہی چنمہ 67% پوزٹیو ہو جائیں گے اور 33% راسی سے 12 آس میں آنے سے نیگیٹیو استطیوں کو دیکھنا پڑے گا لیکن جب تک راسی سے 11 چنمہ ہے وہاں تک آپ کو بہت اچھی پلاننگ کی جانکاری ملے گی اندر کی ٹپس ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے فرینڈز اور آپ کے فیملی میمبرز آئیں گے ان کے آنے سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو نئینے سمبند بنانے کے لیے لوگوں کا آنا لگا رہے گا اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ آپ کی سنتان کے لیے ویوہ سمند لے کر آئیں یا پھر ویوہ سمند فائنل ہونے کی بات کی سوچنا لے کر آئیں ہیلتھ میں آج آپ کو صدار ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آج ویروہ دیوں پر آپ لگام لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ویروہ دی آپ کے آس پاس بھی فٹک نہیں پائیں گے آج کا لکی کلر ہے کریم کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر ون آئی اب بات کریں مکر راسی کی آپ کی راسی سے ٹینت آوس میں چنمہ ویراج مانے یہ بہت زیادہ صبح استثیتی ہے اور دوپر کو بارہ بجے سے جب چنمہ اگلی راسی میں رسک راسی میں چلے جائیں گے تب بھی آپ کے لیے استثیتی اور زیادہ بیٹر ہو جانے والی ہے کیونکہ راسی سے ٹینت آوس میں چنمہ آ جائیں گے نقصت تارہ صدانت کے انصار سمپت تارہ کا ساتھ اور از تک ورک میں ٹونٹی ایٹ ڈاٹ یہ کومیلیشن اس چنمہ کو ہنڈیڈ پسنٹ بیٹر بناتا ہے سارے دن آپ کو ہنڈیڈ پسنٹ سبح چنمہ کا فائدہ ملتا رہے گا آپ کی پتشتہ میں آپ کے جو کیریر فیلڈ ہے یا آپ کے بزنس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا جو کچھ بھی آپ نے فیس کیا ہے جو گین کیا ہے اس میں اور زیادہ بیٹر کرنے کے لئے آپ پلاننگ بنائیں گے آج کا دن سکھ کا ہے نئی یوزنہوں کے چاہے سنتان کے ساتھ میں چاہے فرینڈ سرکل کے ساتھ میں بیٹھ کر کے نئی پلاننگ پر آپ بات کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور جو آپ نے سرکل کو بڑھانا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کا سرکل ہی رازنیتی کے سمبند میں ہے یا سماج کلیان سے سمبندید ہے ان لوگوں کا آج سفل لوگ سمند بنانے کا یا جن ویعوار میں سفلتہ کا دن ہوگا آج آپ جو جنتہ دربار ہے وہ لگائیں گے اور بہت سے لوگوں سے ملیں گے جو ان لوگوں کے ملنے سے آپ کی بھی ریپورٹیشن میں امپرومنٹ آئے گا اور جو لوگ ورد ہیں ان کو آج پوجا پارٹ میں دھرم کرم میں بہت آنند آئے گا آج کا لکی کلر ہے سلور کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں کنب راسی کی آپ کی راسی سے نائن تاؤس میں چنمہ ویراج مانے بھاگیا باؤ میں چنمہ ویراج مانے جو کی مصریت ریجلٹی دیتا ہے نقشت تارہ سدھانت کا سمپت تارہ کا سات اور آشتہ کو اپنے ٹونٹی ون ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو سکسٹی سیون پرسنٹ پوزیتیو بناتا ہے تھرٹی تی پرسنٹ آپ کو مائوسی دیتا ہے لیکن دوپیر کے بارہ بجے یہ چنمہ ہنڈیٹ پسنٹ پوزیتیو بن جائے گا جو کنٹینیو انیس تاریخی دوپیر کو تین بج کر کے تیس منٹ تک آپ کو پوزیتیو ریجلٹ ہی دیتا رہے گا ایسی استطیق میں آج کی تاریخ میں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں نیکس چار دن کے لیے سوٹ ٹم گین انویسمنٹ ان سب چیز سے آپ گین کما سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں تو آج سوری دیت سے دوپیر کے بارہ بجے تک من میں آسان تھی یا الہ سے کا بھاو جادہ ہونا یا ہیلتھ میں کچھ ویکنیس محسوس کرنا یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ میں کسی بات کو لے کر جو نقصان ہو گیا اس کے اوپر کوئی بات کرنے سے ویواز داس پدستیتی آ سکتے ہیں بحث باجی ہو سکتی ہے اور آپ کو وہ بحث باجی اچھی نہیں لگنے سے آپ دکھی ہو سکتے پریشان ہو سکتے ہیں لیکن دوپیر کے بارہ بجے کے بعد میں گھر کا اٹماؤسپیر ایک دم سے ٹھیک ہونے والا ہے ہیلتھی اٹماؤسپیر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ بہت اچھے ڈنگ سے اپنے گھر میں ٹائم سپنڈ کریں گے اتا اچھا کھانا پینا مہمانوں کا آنا ان سب کے ساتھ میں آنند پورو کے ستھی ہونے والی ہے اتا سب ملا کر کے آج کا دن آپ کے لئے سبھی سانسارک سوک دمپت سوک گرس سوک اور فیملی کے ساتھ میں quality time spent ان سب کا ہے آج کا لکھی کلر ہے golden کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر نائن آئی اب بات کریں مین راسی کی آپ کی راسی سے ایڈ تاؤس میں چنمہ ویراج مانے مارک باؤ میں چنمہ ویراج مانے جو کی سکھد نہیں مانا جاتا ہے نقصت تارہ سدان کے انسار جنم تارہ کا ساتھ اور اشتک وقت میں 32. یہ کومینیشن اس چنمہ کو 67% سپورٹ کرنے والا یا آپ کو بچانے والا 33% پھر بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا لیکن دو پر کے 12 بجے سے یہ چنمہ بھاگیا باؤ میں پریویس کر جائیں گے تب آپ کو کافی زیادہ راحت محسوس ہوگی ایسی ستتی میں سوری دیے سے ہی لگا کر کے 12 بجے تک آپ کو باری سمبندوں سے اتھات جو آپ کے سوشل سرکل ہے یا ریسورس ہے ان سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا سکھ سینس انٹوشن پاور سے بہت زیادہ گین ملے گا اور جو لوگ انٹوشن پاور سے سمبندیدی کام کرتے ہیں یا جن لوگوں کی جگیا سا ہے کہ پراشنسائیتی رہشمہ ودیاؤں سے سمبندید کوئی کام کرنا یا ان کے بارے میں جاننا ان لوگوں کے لئے آج کا دن بہت زیادہ سکھی ہے یا سکھت ہے سب ہے لیکن ہیلتھ کے معاملے میں آج آپ کو کچھ ساوڈانی رکھنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن سسرول والے جو آپ کے گھر میں آنے والے ہیں ان سے آپ کو بہت اچھے دنگ سے بات تک کرنی ہے کیونکہ وہ ایسی کوئی چیز بولیں گے جو آپ کو چوبے گی اور ان سے ماحول خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ماحول خراب نہیں کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی temporary situation ان کو temporary way میں نکال دیجئے سسوال والے روز تو آئیں گے نہیں تو ایک دن کبھی آ رہا ہے تو جو آپ کے ساتھ میں ہوا ہے یا جو گڑے مردے ہیں اس کو اکھاڑ کر کے آپ کیا پرابت کریں گے صرف اور صرف آپ بیچین ہو جائیں گے آپ uncomfortable ہو جائیں گے اور اس کا کھمیا جا آپ کو بھگتنا پڑے گا ایسی استطی میں اچھی باتیں کر کے اچھا واتاورن بنا کر کے ان کا سمان کر کے آپ واپس ان کو ہی وہ reply دے سکتے ہیں جو وہ سوچ کر کے آ رہے ہیں تو ایسی استطی میں آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا آج کا لکی کلر ہے blue کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر سیون یہ تو ہوئی آج کے راسی فل کی بات آئیے اب بات کریں آج کے ویسے سپائے میں کیوں کرتے ہیں گووردن اور راجہ بھلی کی پوجہ آئیے اس بارے میں بات کریں دیپاولی کے اگلے دن کارتک شکل پرتیپدا کو انکوٹ کا اُس سو مرائے جاتا ہے گووردن پوجہ کرنے کا سمیں رہے گا مہورت رہے گا دوپر میں تین بج کر کے اٹھرہ منٹ سے سائنکال لیکن دیہات میں آج بھی سوردے کے سمیں گووردن کی پوجہ کرنے کا ریواز ہے انکوٹ آتھات گووردن پوجہ بھگوان سکرشن کے اوتار کے بعد میں دوپر یک سے آرم بھوا اسی دن بلی پوجہ مارک پالی آدھی اُس سو بھی منائے جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر اس دن بھگوان وشو کرما کی پوجہ کرنے کا بھی ویدان ہے اس دن گائے بیل آدھی پسووں کو سنان کرا کے دھوپ چندن یا فول مالائیں پہنا کر کے ان کا پوجہ کیا جاتا ہے اس دن گائیوں کو مٹھائی کھلا کر کے ان کی آرتی اتاری جاتی ہے اور ان کی پردیکشن آ کرتے ہیں اس دن گووردن کی آکرتی بنا کر کے اس کے سمیب ویراجمان کرشنے کے سمک گائے تتہا گوال بالوں کی رولی چاول پسپ جل مولی دہی یا تیل کا دیپک جلا کر کے پوجہ اور پرکرمہ کی جاتی ہے جب کرشن بھگوال نے براجواسیوں کو موشلہ دار ورسہ سے بچانے کے لئے سات دن تک گووردن پروت کو اپنی سب سے چھوٹی انگلی پر اٹھا کر اندر کا مان مردن کیا تھا تتہا ان کے سدرسن چکر کے پراب سے براجواسیوں پر جل کی ایک بوند پر بھی نہیں پڑنے دی تھی سب ہی گوپی گوپی کائیں ان کی چھایاں میں سکھ پوروک رہے تب برامہ جی نے اندر کو بتایا تھا کہ پرتوی پر شریف کرشن نے جنم لے لیا ہے ان سے ستوٹا کرنا اچت نہیں ہے تب شریف کرشن اوطار کی بات جان کر کے اندر دیو اپنے اس کارے پر بہت لجیت ہوئے اور بھگوان شریف کرشن سے سمائی آٹنا کی کارتک شکل پرتیپدا کے دن بھگوان کے نیمیت بھوگ اور نیویدی بنا جاتا ہے جنہیں چھپن بھوگ کہتے ہیں انکوٹ پرب منانے سے منشی کو لمبی آیو تتہ آروگی کی پرابطی ہوتی ہے ساتھی ساتھ آبہوان کا ناس ہو کر کے منشی جیون پریانت سکھی اور سمرد بنا رہتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یدی اس دن کوئی سکھی رہتا ہے تو ورز بھر سکھی ہی رہے گا اور اسی لیے ہر منشی کو اس دن پرسند رہ کر کے بھگوان سکھ کرشن کے پریہ انکوٹ اتصو کو بھکتی پوروک تتہ آنند پوروک منانا چاہیے اسی دن دکشن بھارت میں پہلے مارک پالی پوجا کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں سندیا کو بلی پوجا کرنے کا پرچلن ہے کیونکہ اسی دن بھگوان وامن نے راجہ بلی کو پاتا لوگ کا سوامی بنایا تھا اور انجر نے سوار کو سرکشت جان کر کے پرسند رہ پوروک دیپاولی منائی تھی وشنو اوتار وامن بھگوان نے جب بلی کو امر ہونے کے وردان دینے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو بھی اس دن تمہاری پوجا کرے گا وہ ہر طرح سے سکھی ہوگا اسی لیے راجہ بلی کی پوجا بھی اسی دن کی جاتی ہے آئیے اب میں آپ کو ایک ویسیس بات بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں مارک پالی کی پوجا وندنوار لگانے کا اس دن بہت زیادہ مہتو ہوتا ہے پراشین کال میں نگر اور محل کے پرویزدار پر یا اچھ استمباؤں پر جو بڑے بڑے استمب ہوتے تھے ان پر یہ وندنوار لگائے جاتا تھا یا کانسے اور تامبے کے بنا کر کے اس میں کش اور اشو کے پتوں کو اچھے سے گونت کر کے بنایا جاتا ہے جس میں پسپ اور گند آدھی لگا کر کے پھر اس کا پوجن کیا جاتا ہے مارک پالی اور بلی کی پوجا کرنے سے اور مارک پالی کی وندنوار کے نیچے سے ہو کر کے نکلنے سے اس ورس میں سب پرکار کے سکھ سمرتی اور سانتی بنی رہتی ہے اور کسی بھی پرکار کا روگ اور شوک نہیں ہوتا ہے انکوٹ میں چندر درسن اسوب مانا جاتا ہے یہ دیان رکھے گا اس دن پراتہ تیل مل کر کے سنان کرنا چاہیے تا تیل کی مالیس کرنے کے بعد میں سنان کرنا چاہیے اور پھر کئی طرح کے پکوانوں کا پہاڑ بنا کر کے بیچ میں سرکرشن کی مورتی رکھ کر کے پوجا کرنے چاہیے اس برکار آپ گووردھن کی پوجا کر سکتے ہیں یا پوجا کر کے سکھ پورت رہنے کا آسیروات پرابط کر سکتے ہیں آج اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی سوست رہیں پرسند رہیں اپنا اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت شب کامنا ہے اشور آپ کی رکھشہ کریں دھنیواد